یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ان کا نکاح کیا تھا تو حضرت علی کو دیز دیا اب یہ دیز لفظی یہی نہ تو عربی کا ہے نہ اردو کا ہے یہ تو سارا کسارا یہاں سے ہندی کا ہے یہی سے آئے تو وہ یہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح تے کیا تھا حضرت علی سے تو ان سے پوچھا تھا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس میں کیا ہے تو ان کے اللہ رسول اللہ وہ ان سے کیا پوچھیں وہ یہ تو کام تھا جیرہ بیس دو پھر انہوں نے جیرہ بیس دی جیرہ بیس زی اور اس کے بعد اسی سے کوئی سے ہوا کہ وہ جیرہ بیچی جیرہ بیچنے کے بعد انہوں نے آدھے کا تو مہر باندھا اور چونکہ وہ خود ہی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہی پر کھاتے پیتے تھے ان کے باس کچھ بھی نہیں تھا تو اس لیے کچھ اگر ان کی بیٹی گھر مہا جا رہی ہے تو ان کے باس برتن بھی نہیں تھے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آدھے پیسے سے ان کو برتن خرید کے ان کو دیئے ہاں اگر اس کو کوئی دھیج کہتا ہے وہ کہتے ہیں وہاں کے پانچ برتن دیئے تھے تو وہ الگ سے رکھتے ہیں مٹی کے پانچ برتن دیکھا ہوگا آپ نے کہے گئے ہوں گے شادیوں کے اندر تو وہ مٹی کے ٹوپلے میں بانس کے ٹوپلا بنا ہو رہی تھا اس کے اندر رکھتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ کہتا سب وہ پانسو سے بھی جیادہ گینے تھے کٹوری چمچ بھلہے مشین تریز پولر پنکھا سب اور وہ پانچ برتن سنت کے والد سے رکھتے ہیں اور اگر تم اس کو دھیج کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا حضرت علی کو تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ایسا تو کوئی بھی دے سکتا ہے کہ سب سے بھلے دولے کو بولا وہ نکاتے ہو جائے کیا تاریخ ہوئی وہ لے تاریخ ہوئی اچھا ٹھیک کتنہ دھیج چاہیے آپ بولیں کتنہ چاہیے تو بولے تھا دو لاکھ کا تو بولا دو لاکھ دے ہو ہم خرید کر رکھیں گے لے جانا ہے یہ سنت ہے سنت تو یہ ہے پھر اس طرح سے دیا جائے گا تو پھر ولی دیج جس نے جو یہ دیا تھا تو یہ بات پھیل آئی جاتی جبکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہا اس کے دیا تھا